جی اسلام علیکم یہ دیکھیں برف باری ہو رہی ہے اور شاہ صاحب شاہ صاحب آئے ہوئے اس موسم میں اور ہم جو ہے وہ یونیورسٹی جانا پلان کر رہے ہیں جی شاہ صاحب گوڈ ڈیوڈنگ گوڈ ڈیوڈنگ فرینڈز میں اس وقت نارتھ کالیج ایوینیو پہ ہوں زیشان صاحب کے ساتھ زیشان دنیو پی ایش ڈی کیمکسٹری سٹوڈنٹ ایڈ میامی اور یونیورسٹی میں کچھ کام تھا مجھے بھی کچھ کام تھا ان کو بھی کچھ کام تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آج ہوں تاکہ ہم وہ کام کر سکیں تو یہاں سے ہم اپنے ان کے اپارٹمنٹ سے ہم لوگ اب میامی یونیورسٹی کی طرف جانے کا آگے کر رہے ہیں تو چلیں جی یہ جی ہماری گاڑی آئی آج ٹھوڑی گاڑی مختلف ہے پہلے ہمارے پاس ایسیو بھی ہوتی ہے آج ہم کار پہ جا رہے ہیں چلیں سر جی ہم یونیورسٹی کی طرف آن دا وے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ یہ شاہ صاحب کون سی سٹریٹ ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ واقف نہیں ہوا اب شاہد اس کا سائن اور ماننگ سن آگی ہو یہاں پہ انٹر سیکٹ کر رہی ہے یہ میں اسے ساتھ میں ویٹنری آسفیلے میں ہے میں یہاں سے میں اوپر ٹرن لے لیتا ہوں اور پھر میں نیکس ٹرن وہاں سے دوبارہ لے لیتا ہوں ہم ہائی سٹریٹ کی طرف موف کر رہے ہیں ہاں جی اور آج برباری کا موسم ہے صبح کل شام سے برباری ہو رہی ہے اس کے بعد ابھی آفٹر نون نے کچھ رک گئی تھی اور اس کے بعد ابھی پھر سٹارٹ ہوگی ہے اور موسم کافی خنک ہوا ہے لیکن زندگی جاری ہو ساری ہے کیونکہ ارنجمنٹس کچھ ایسے کیے جاتے ہیں یہاں پہ کہ اس طرح کے جو انیوزول یا تھوڑے سے روٹین سے ہٹ کے ویدر ہوتے ہیں شاہ صاحب سوری میں کتا کلامی ہوں یہ میں گزر جائے گا یہ اگلوز کے بارے میں دیکھیں یہ اگلوز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ یہ جیسے سر کہہ رہے تھے شاہ صاحب کہ یہ ارنجمنٹس ایسا کرتے ہیں یہ لوگ کہ زندگی نہیں رکھتی یہ اگلوز بنائے گئے ہیں اس کے اندر سینٹائزرز بھی پڑے ہیں یہاں پر تاکہ جو پارک میں آئے ہیں یہ موسم ان کے لیے ہرڈل نہ بنے وہ آکے یہاں بیٹھیں اپنے آپ کو سینٹائز بھی کریں اور اس کے بعد یہاں پہ پارٹی بغیرہ کریں کچھ کھانا پینا ہے وہ کھائیں اور اس کے بعد جانا چاہے تو جائیں تو یہ ہائی سٹریٹ آگئی ہے جی ہائی سٹریٹ میرکن میں ہم ہائی سٹریٹ پہ جائیں گے یہاں کا ڈاؤن ڈاؤن ہے جس کو اپ ٹاؤن کہا جاتا ہے اپ ٹاؤن ٹھیک ہے اپنے کا باہر کی بلڈنگ سب پرانی ہیں کیونکہ یہ کافی پرانا شہر ہے شاید ایٹین ایٹین اور نائن میں یہ یونیورسٹی بنی تھی اٹھارہ سو نو میں یونیورسٹی بنی تھی تو یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ قدیم یونیورسٹیز میں سے ہے یہ دیکھیں جی ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں جیسے ہماری طرف پورٹوہار کا علاقہ ہوتا ہے تو آپ کہہ لے آئیاءے ہیں ہے تو پلین ڈاؤن ہے hvor تا کلا فی کشک کے پرانی ہے لوگ�� میں اپنے میرے ہو سکے گنتے ہیں ہمیں بلک شہلا ہے ہم ہم میرے گئے ہیں ہم دیکھیں گے ہیں ہم Bed intent واندگہ ہیں کلیم وارک سکر موچے ہیں تو جب ہم پتے کلیہ نائن سے عقیل استخدام صورتہ ہیں اندائے کو دیکھیں گیا ہیں آ تدیکھیں گے ہم باہرار اور پرانیزٹی ihn باہرک سکرم 백 Training یہ دیکھیں آپ کو سائٹ پر ایک لین نظر آ رہی ہے تو یہ سائیکل کی لین ہے تاکہ جو سائیکلسٹ ہیں وہ فریلی اپنی کنوینس کو یوز کرتے ہیں کسی رکاوٹ کے بغیر لیفٹ بھی ہے اور رائٹ بھی اور جو بائیکرز ہیں وہ کار کی لین پر چلتے ہیں جو بائیکرز ہیں بوٹر بائیک والے لوگ ہیں وہ کار کی لین میں چلیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے سائٹ بائیک سائٹ کار اور بائیک کٹھے چل رہے ہیں بائیک والے کو اتنی سپیس دینا یہاں کا لاؤ ہے جتنی کہ سپیس گاڑی کے لیے ہوتی ہے اس لیے گاڑی والا بائیک والے کے پیچھے رہے گا وہ ایسا نہیں کرے گا کہ بائیک اور گاڑی سائٹ بائی سائٹ چل رہے ہیں جیسے کہ پاکستان میں ایسا ہو جاتا ہے وہ ایسا یہاں پر جیسے کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے یہاں پر بے شک بائیک کم سپیس کور کرتا ہے لیکن اس کو پوری سپیس دی جائے گی یہاں ہم یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں یہ نہیں ہے جسر براہ جسر باری بات نہیں ہے یہاں پر ٹھیک ہو گئے جی ہم یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں اب ہم یہاں پر اترتے ہیں یہ دیکھیں جی ایسا نہیں ہے گاڑی جہاں مرری پارک کرتے ہیں ہم نے یہاں گاڑی پارک کی ہے اور ہم آگے اپنی بلڈنگ کی طرف جائیں گے تو یہ برف باری ہو رہی ہے تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ برف باری ہو رہی ہے اس لئے آج ہم چھٹی پر ہیں نہیں ایسا نہیں ہے یا آج دپارٹمنٹ بند ہوگا نہیں نہیں بہت انیوجیل اگر بہت ایکسیسیو ہو بلکل ظاہر ہے وہ تو ہم کچھ کہا نہیں جا سکتا اس کے بارے میں لیکن عام حالات میں رین ہو یا سنو فال ہو اس سے جو نظام زندگی ہے وہ چلتا رہتا ہے وہ بلکل نہیں رکھتا وہ نظام زندگی کبھی مفلوج نہیں ہوتا ان چیزوں سے چلیں جی ہم موو کرتے ہیں دپارٹمنٹ کی طرف جی ہم موو کر رہے ہیں دپارٹمنٹ کے اندر کی طرف یہ مگفہ حال ہے جس میں ہم جا رہے ہیں